دیکھئے پچھلے کئی دنوں سے ایک کمپینڈ چل رہی ہے اور ان کو چلانے والے ہیں فارغ عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، کلامنی بیعزاد کمپینڈ کیا ہے کہ مہاراجہ ہر سنگھ کی بجا سے 35 آیا اور 370 آیا یہ برکو گلت ہے یہ جمہور کشمیر کو ہندوستان سے دور کرنے کے لیے نیرو نے ایک انٹری کی اور 370 دیا جمہور کشمیر کے لوگ گلام بن جائیں کشمیر کے اس سے 370 دیا اور جاتا 35 ایک ہی بات ہے کہ جمہور کشمیر میں بہار کا کوئی بھی بندہ نہ جاب لے سکتا ہے نہ جگہ لے سکتا ہے یہ برکو گلت بات ہے ایکشل ہوا یہ تھا کہ انیس سو بیس سے لے کر لگاتار کشمیر میں اور جو ان کے ساتھی تھے باہر وہ دوگرہ دوگروں کے خلاف دوگرہ راجاؤں کے خلاف وہ لگاتار کمپینڈ کر رہے تھے کمپینڈ یہ کہ دوگرے جو ہیں جو فارنرز ہیں دوگرے جو ہیں جو اپریسر ہیں ان کو جو ہے ان کے سطح جو ہے وہ چھین لی جائے اور جیتنی بھی پوسٹ ہیں گمٹ میں وہ ساری ساری پوسٹیں جو ہیں وہ کشمیری مسلمان کو دے دی جائیں اور اگر کشمیری مسلمان پڑا لکھا نہیں ہے تو مسلمان پنجاب سے امپورٹ کرو برڈش انڈیا سے امپورٹ کرو اور وہاں بھی آپ کو پڑا لکھا مسلمان نہیں ملتا تو آپ یوزپینڈ کو ان پوسٹوں کے اگنس لگا دو یہ بہت پڑی کانسپریسی تھی اس کانسپریسی کو فیل کرنے کے لیے وہ کشمیری لیڈیشیپ وہ انگریز جو دوگرہ رول کو ڈی سٹیبلائز کر دینا چاہتے تھے جہاں پر ایک خاص طرح کا مول پیدا کر کے مہراجہ ہاری سنگھ نے اس کانسپریسی کو ڈفیٹ کرنے کے لیے ان سو سٹیبلائز میں سٹیبلائز کو انٹوڈیوز کیا جیس چاہی ہے اور وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں میں ان سے کیا نہ چاہوں گا کہ وہ سٹیبلائز میں جائیں بہاں پر وہ فائلیں نکالیں ساری فائلیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پر دیکھیں کہ مہراجہ ہاری سنگھ نے سٹیبلائز جو ہے وہ کیوں لائے مہراجہ ہاری سنگھ سے بڑا نیشلس کوئی نہیں تھا وہ تو انسو اکتی سے بھارت کو آزادی ملے وہ تو اس کے لیے رائے لڑ رہے تھے لنڈن میں ان کی سپیچ اراؤنٹر کانفیرنس میں وہ پڑھنے والی ہے اسی کے بجا سے اس کے پہلے مہراجہ پرتاب سنگھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا وہ گورنر کی ہو چاہے پین کی ہو چاہے وہ سپیٹینڈر پولیس کی ہو چاہے وہ ڈکٹی سپیٹینڈر پولیس کی ہو جتنی بھی پوسٹیں ہیں وہ ساری مجھے